نمسکار میں ہوں دمنا مہاجون اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی این اور فلحال وقت ہے اے پی این سوپر فاسٹ کار اے ٹی ایم کے آگے کتار در کتار دیکھ سرکار بھی دواب میں اور جنتہ کو راہ دینے کا ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس کی قواعد میں بیتے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اے ٹکیٹ جو اے ٹکیٹ میں بھی اب پرانے نو 24 نومبر تک چلیں گے اس کے ساتھی پوسٹ آفیس کی شاکھاؤں میں کیش سپلائی بڑھائی جائے گی اے ٹی ایم کی سنکھا بھی بڑھائی جائے گی ساتھی دیشبر میں سبھی ائرپورٹس پر نومبر تک پارکنگ چارج نہیں لیا جائے گا آر بی آئی نے سبھی بینکوں کو عدیش دیا کہ وہ اب اے ٹی ایم ٹرانزیکشن پر لگنے والا اترک چارج فلحال ختم کر دے آر بی آئی کے مطابق دوسرے بینکوں کے اے ٹی ایم سے اور نردھاری سے اے ٹی ایم ٹرانزیکشن لیمٹ کے بعد لگنے والا اترک چارج اب تیس دیسمبر 2016 تک گراخوں سے نہیں لیا جائے گا خالی اس لیے ہو جا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس میں خالی ایک سو کی نوٹ ہے اور اے ٹی ایم ایک فیزیکل مینویل چیز ہے اس میں نوٹ رکھنے کی جو جگہ ہے وہ فکس جگہ ہے تو ایک آدمی کو اگر ہم بیس نوٹ دے دیں تو وہ جلدے خالی ہو جائے ہوئی جائے گی تو اس لیے ضرورت ہے کہ اے ٹی ایم کو ہم دو ہزار اور پاکسو کی نوٹ دے پائیں تو یہ دونوں نوٹ نئے طریقے کے ہیں ان کی کاغت جو ہے دوسری طریقی کی ہے اس کی جو ڈائیمینشن سے بڑا اور لمبا جتنا ہے وہ بھی الگ ہے تو اس کے لیے ہم کو بیک اینڈ میں کچھ کام کرنے کا تھا وہ ختم ہو چکا ہے ابھی فرانٹ اینڈ کیلیبریشن چالو ہوا ہے آج پہلی ایٹی ایم سے ہم دو ہزار روپیا بھی ڈسپینس کیے ہیں تو اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہم کو دینا پڑے گا لیکن ہم لوگ آشا کر رہے ہیں اور بہت پریاس کر رہے ہیں کہ نوویمبر کی مہینہ کے اندر اندر اس کو ختم کر رہا ہے دیش کیش کے لیے کتار میں لگا ہوا ہے اور شہر میں چند نوتو کی چاہت میں مارا ماری مچی ہوئی ہے اس پریشانی کے عالم کے بیچ بدوار سے شیدکالین ستر بھی شروع ہو رہا ہے بپک سرکار کو نوٹ بندی پر کھیڑنے کا من بنائے بیچی ہے نوٹ بندی کے فیسٹے کو لے کر بپکشی دل موڈی سرکار کو گھیڑنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں ٹی ایم سی کی نیتا اور پشن بنگال کی مکہ منتری ممتاب اینرڈجی نے سبھی بپکشی دلوں کو ایک جھوٹ ہونے کی اپیل کی ہے ججنور بندی پر اتر پردیش کے مکہ منتری اکلیش یادب نے آج پھر سے پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھا انہوں نے ارثشاستیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مندی میں کالا دھنویو ارثویبستہ کو پچاتا ہے کول ہم راجنیتک دل اس بات کو کہیں کہ یہ سرکار کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور کوئی یہ کہے کہ ہم کالے دھن کے خلاف ہیں نہیں ہیں یا ہم بھشتہ چار کے خلاف نہیں ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک سماجبادی پارٹی کا ہے ہم سماجبادی لوگ کالے دھن کے ہمیشہ خلاف رہیں بھشتہ چار نہ ہو بھشتہ چار کو کیسے روکیں اس دشاہ میں بھی کام کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تیاری ہے اس پہ پول کھلوی بھارت سرکار پانسو اور ایک ہزار کے نور بند کرنے کا معاملہ آپ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کورٹ اس بار آج سنوائی کرے گا اس معاملے کو لے کر داری آجکہ میں یہ فیصلہ رت کرنے کی باقی گئی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ اگر اس آجکہ کی ریجسٹری سے نمبر ملے گا تو آج سنوائی ہوں گی وہیں اس مدے پر کے اندر سرکار نے سپریم کورٹ میں کے بی ایچھتہ داخل کا کہا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی حاضری سے پہلے ان کی سنی جائے بھدوا سے سنسط کا شیط کالین ستر شروع ہو رہا ہے سنوار کو اس سلسلے میں بی جی پی سنسطیر دل کی بیٹھت بھی ہوئی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ بی جی پی سنسط کے شیط کالین ستر میں نوٹ بندی سمیت سب ہی مددوں کو لے کر آکر مک رہے گی بیٹھک میں تیہ کیا گیا کہ وپکش کے پر حملے کا کڑا جواب دیا جائے گا سی بی ایسی میں دسویں کی بوٹ کی پرکشیں پھر سے شروع ہوگی اگلے ستر میں یعنی دوہزار سترہ دوہزار اکٹرہ میں سی بی ایسی کی دسویں کی بوٹ پرکشہ ہوگی جن کے مدابک بوٹ پرکشہوں کے نہیں کرائے جانے کی وجہ سے پڑھائی کا ستر جو ہے وہ گرا ہے پاکستان کی اور سے نیانتر ریخہ پر سی سوار اُلنگن لگاتا جاری ہے پاکستانی سینہ نے جمہ کشمیر کے ل او سی پر اکنور کے پلن والا سیکٹر میں پھر سیما پار سے فائرنگ کی ہے پاکستان کی طرف سے سیما سی سٹے گاؤں اور رہائشی علاقوں کا نشانہ بنایا گیا ہے بھارتی سینہ کے جوان پاکستان کی اس حرکت کا موطور جواب دے رہے ہیں اس سے پہلے سوار کو بھی جمہ کشمیر کے نوکام سیکٹر میں گزپیت کی کوشش بھی بھارتی سینہ نے ناکام کیا تھا اس آپریشن میں بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں سیما پار سے پاکستان کی ہر حرکت پر بھارتی سرکشہ بل موطور جواب دے رہا ہے کانگریس سفادیکش راہل گاندھی آج ممبائی جائیں گے یہاں ڈیمیسٹک ایئرپورٹ پر ان کا سواگت کیا جائے گا راہل گاندھی کے سواگت کے لیے ممبائی کانگریس ادھاکش سنجے نیروپم نے کاریکرتوں سے اپیل کی ہے کہ بھاری سنکھہ میں پہنچ کر راہل گاندھی کا سواگت کرے سنوار کو پردھان مندری موڈی نے اتر پردیش کے گازیپور میں ریلی کی پانسو اور ایک ہزار کے نوٹوں پر بیان کے اتر پردیش میں یہ پردھان مندری کی پہلی ریلی ہے نوٹ بندی پر پی ایم نے کہا یہ سب بھلائی کے لیے ہو رہا ہے کچھ واضح بھی جگل بہت پریشان ہے اب کریں کیا اگر اتر پردیش پوہدہ چودہ کے چناؤں میں پوہدہ پہلہ سمالی سرکار بنانے میں مجھد بنانا کرتا تو بھائیو بھانو نہ کوئی پرستہ چاہیو کو چنٹا ہوتی یہ آپ کی سپورٹ کی طاقت ہے کی گریب چین کی نند سوڑا ہے اور امیر نند کی گھولیاں کھریدنے کے لیے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا جنتہ کو ہو رہی پریشانی پر پردھان منتری موڈی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے پورے دیش کو سنکھٹ میں ڈال دیا ہے دیش کے لوگوں کو پورے دیش کے لوگوں کو سنکھٹ میں ڈال دیا ہے اور پہلے تو پھولیتے پندے پندے لاکھ ایک روپیا تو ہمیں آیا اور یہ مصیبت میں اور ڈال دیا ہے پورے دیش کو مصیبت میں ڈال دیا ہے لوگ مکومر رہے ہیں اور کاروبار سب تھپ کر دیا ہے پورا دیش ورباد کر دیا ہے اور آج پورے دیش کی جنتہ دکھتے ہیں سماجبادی پارٹیسن اشکاسے پروفیسر رانگ کپال یادب نے سومبار کو کھل کر سپار نترت کو چنوٹی دی حالانکہ دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر اوپڑے انہوں نے بولا میرے ساتھ انیائے ہوا ہے اگر نیتا جی کو لگتا ہے تو اسے ٹھیک کریں نہیں تو کوئی بات نہیں میرا اس پر کوئی کمیٹ نہیں کرنا ہے اور میرا کوئی کام بھی نہیں میرا کسی سے جگڑا بھی نہیں انہ 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 ججوں نے آشپت لیے راجپرام نائک نے نئے ججوں کو شپا دلوائی نئے ججوں کی شپت کے بعد ہائی کوٹ میں 87 جج ہو گئے راشتپتی پرنم مکر جی نے الہباد ہائی کوٹ کے لیے 11 اتیرک نیایدیشوں کی نیوکتی کو محضور دی تھی ان ججوں میں تین ورشتہ دیوقتہ بھی شامل ہیں نئے ججوں میں سے دو الہباد اور ایک لگ نو میں پریکٹیس کرتے ہیں باقی آٹھ کی نیوکتی پرموشن سے کی گئی ہے جس میں زلہ جج کے پیس سنگھ بھی ہائی کوٹ کے جج بنے ہیں ججوں کی کمی سے الہباد ہائی کوٹ میں وعدہ کاریوں کو کافی پریشانی چھیلنی پڑ رہی تھی نوربندی پر جاری مارا ماری کے بیچ بیتے دن سوہوار کو پی ایم موڈی نے گازی پور میں موچا سنبھالا موقع بی جے بی کی پریورتر ریلی کے تحت پی ایم کی ریلی کا تھا اس موقع پر پی ایم نے نوربندی کے قدم کو ایتھی ہاسک بتایا لوگوں کے نام کو دلوہ کرنے کی باتیں مکتر ہو اور میں کالریس والوں سے درہا مشید پوچھنا چاہتا وہ کہتے ہیں جنتا کو دھگلی بھوڑے آپ کو بیان دے رہے میں تو جنتا کی تکلیت کو انو بھاؤ کرتا ہوں خود بھیڑا انو بھاؤ کرتا ہوں اور میں اس کو دور کرنے بھی ہے بھدوان نے جتنے میلے پیٹی دیا چکتی دیا ایری چوٹی کا جھوڑ رہا رہا ہوں بھریب کی مدد کرنے بھاؤں بہت پریشوام ہیں بھرکی ملے پیٹی دیا موزی سرکار کے نور بندی کے فیسٹے نے ایک شخص کی جان لے لی گھتنا علاوات کی ہے جہاں بینک میں زیادہ سمجھ تک کام کرنے کی وجہ سے کیشئر کی موت ہو گئی پریوار کے لوگ کا صاف آروپ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے بینک میں سترہ اٹھرہ گھنٹے کام کرنے اور چھوٹی نوٹوں کو زیادہ سے زیادہ بھکتان کرائے جانے کا دباب میں دل کا دورہ پڑھنے سے کی موت ہوئی ہے نوٹ بندی سے ایک اور جہاں عام لوگوں کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اب پیسوں کی کمی سے لڑکیوں کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں ایسا ہی ایک معاملہ سہارنپور کے دیو بند کے سامنے آیا ہے یہاں نوٹ بندی کے چلتے بیٹی کی شادی میں کار نہ دینے پر لڑکے پکش کے لوگ این موکے پر بارات لے کر وہاں سے چلیں مکلے لکھنو میں تھانا حسن گنج علاقے میں بیان ہوئے پانسو کے نوٹ کو لے کر چھاتروں کی دبنگای سامنے آئی جہاں بابو گنج علاقے میں ننے نمکین بندھار کی دکان میں لکھنو وشوے دالے کے کچھ چھاتر پہنچے ہیں یہاں چاریس روپے کے خستے کھائے اور بعد میں پانسو کے نوٹ دے کر دکاندار سنجے سے پیسے کاٹنے کو کہا اور جب دکاندار نے پانسو کے نوٹ چلانے سے منع کر دیا تو گستائی دو درجن سے ادھک چھاتروں نے پہلے سنجے کی پٹائی کی بعد میں دکان میں توڑ پھوڑ کر ڈالی میرٹ کے رہنے والے لوگوں نے کل پورے دیش میں بالدیبس بھومدھام سے منایا گیا اس افسر پر مرزا پورے کے ایک سکول میں دوزار چھے سو بہتاریس بچوں نے وشوہ شانتی کا سندیش دیا یہاں بچوں نے پچیس منٹ اور چھتے سیکنڈ لگاتار آرکیسٹرہ بجانے سے احساس گانا بھی کھایا اس کاریکرام میں لنکا بک آف ریکارڈز کی اسسسٹنٹ ایڈیٹر بھی موجود رہی سر پر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج بالدیبس ہے تو آج ہمارے ڈاپوڈلز پبلک سکول کے بچوں نے ایک ریکارڈ اٹیمٹ کرنے کا پریاست کیا ہے اور اس میں ہمارے ویدیالائی کے سب بھی بچوں نے ایک اورکیسٹرہ پرستط کیا ممبر میں بڑی مشکت اور گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد لوگوں کو ملے دو ہزار کے نوٹ کے رنگ چھوڑنے کی خبر اب بہار آئی ہے یہاں بھارت مرچین چامبر کے ٹرسٹری راجیف سنگل نے بتایا کہ انہوں نے جو نوٹ ملا ہے اس کا رنگ چھوٹ رہا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے جب روئی کو پانی میں بھوگو اگر دو ہزار کے نوٹ کے اوپر ہلکے سے گھمایا تو روئی کا رنگ گھلا بھی ہو گیا گھانتا وش میں نے ان کو ایسے ہی چیک کیا کیا ان کا کلر پکا ہے کبھی ہم اپنے شائٹ کی جیبوں میں پیسا گھل جاتے ہیں تو کیا ان کا رنگ پکا ہے وہ دیکھنے کے لیے میں نے ان نوٹ کو سفید روئی کے ساتھ پانی میں بھیگا کے تھوڑا سا ہلکا رگڑ کے دیکھا تو رگڑنے میں میں نے دیکھا کی اس پنک کلر پوری روئی پہ آ گیا روئی کا کلر پنک ہو گیا آج جھارکھن کا ستھاپنا دیوس ہے ورد 2000 میں آج ہی کے دن بیہار سے الگ ہو کر جھارکھن راجی کا نرمان ہوا تھا اس موقع پر راجی سرکار ایک سامارو کا آئیو جن کر رہی ہے برسامونڈا فوٹبال میدان موراہبادی میں آئیو جی سامارو کا اوٹھا جن راجی پار دروپدی مرمو کریں گی اور کارکرم کے مکھے اتیتھی کینڈری منتری نیتن گڑکری ہوں گے اور وشیش اتیتھی کے روپ میں کینڈری راجی مطری صدرشن بھاکت اور جیانتھ سنگھ کارکرم میں شامل ہوں گے راجی سرکار کی طرف سے آج 40,000 نیوکتی پتر بانٹے جائیں گے جن میں 600 جونئر ابھی انتہ شامل ہیں شام کو سانسکرتک کارکرم ہوگا جس میں پارشب گائی کا سنیتی چوہان کا کارکرم ہے کینڈری منتری نیتن گڑکری ساڑھے دس بجے وشیش بیمان سے رانچی پہنچے آکٹر شاہید کپور کچھ سویں پہلے پاپا بنے ہے جس کارن وہ ان دنوں بہت بیست رہے حال ہی میں وہ پہلی بار اپنی پتنی میرا راجپوت کے ساتھ ممبئی کے حکاسل ریسٹرون میں سپوٹ کیے گئے جس کی تصویریں سامنے آئی آپ کو بتا دی کی فوٹیج فوٹوز میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے دکھائی دے رہے والیور نردیشے کو منکمار سوشان سنگھ راجپوت کو لے کر فلم 5 بنا سکتے ہیں پریانکہ چوپڑا کو لے کر فلم میری کام اور ایشو آگرائے کو لے کر فلم سربجید بنانے والے امانگ کمار اپنی تیسری فلم 5 بنانے جا رہے ہیں جرچہ ہے کہ 5 میں سوشان سنگھ راجپوت کام کرتے نظر آ سکتے ہیں کرن جہور کے مشہور شو کافی وید کرن پر اکشے کمار پر کھلاسا ہوا ہے اکشے نے بتایا کہ جب وہ ٹوینکل کا ہاتھ مانگنے کے لیے ان کی مان ڈیمپل کا پاڑیا سے ملنے گئے تو اس سمیں تک ڈیمپل سمجھتی تھی کہ وہ سملینگک ہے اور وہ ان کی بیچی کی زندگی خراب کر دیں گے ٹوینکل نے فلم میں دنیا چھوڑ کر اکشے کے ساتھ شادی کر لی تھی راشپتے جناب میں اپنی جیت کے بعد مسلمز، افریقی امریکنز اور لاتینوں کے اپریڈن کی خبروں سے ڈونالڈ ٹرمپ کافی دکھی ہیں انہوں نے پہلی بار سارجنک روپ سے لوگوں سے اسے روکنے کے لیے کہا سی بی ایس کے ساٹھ منٹ میں ٹرمپ نے کہا میں یہ سن کر بہت دکھی ہوں اور میں اسے روکنے کے لیے کہتا ہوں ٹرمپ کافی دیں گے